جس طرح سے آج سے پہلے قومے نوک قومے لوت قومے آد انہی چیزوں پر تباہی کی طرف کے مزید آپ اس اگر یہاں کے عام آدمی کو انصاف یہاں پر پولیٹیکل پارٹی جو حکومت میں جماعت ہے ان لوگوں کو انصاف نہیں مر رہا میں امیدوار ہوں ان کا ہمارے ساتھ پی ایم ایل این نے بھی کیا ہے بائی کارٹ اپلیکیشن ہم نے ڈالی ہے صبح اس کے بعد پی ایس پی نے بھی کیا ہے ایم کیو ایم نے بھی پاکستان نے بھی بائی کارٹ کیا ہے اپلیکیشن میں نے جمع کرائیے میں آپ کو کوپی پیج دیتا ہوں بلکل دیکھیں کیوں آر او پی ایس ایٹی ایٹ کے آر او کو یہاں پر لگایا گیا اجاز خٹک صاحب کو پھر سجاد خٹک صاحب کو پھر زیڈنگ آفیسر تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ ایجوکیشن ڈیبارٹ میں سے تھے جو سعید غنی صاحب کو روز ان کی کلاس لیتے پورے سوشل میڈیا پر تصویریں چلی ہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے کس طرح کا رک کیا گیا ہے الیکشن ٹری پلین الیکشن کیا گیا پورا مینج ہوئے الیکشن اور دھاندری ہوئی ہے ثابت ہوئی ہے آپ ٹسکا میں فائرنگ کر چلے جاتے ہو دوبارہ ری الیکشن میں تو یہاں پر اتنے ثبوت دیے جا رہے ہیں تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں دھاندری ہوئی ہے تو کیوں نہیں جاتے ری الیکشن پر کیوں اس کے اندر آپ پرزیڈنگ نیوٹل نہیں ڈال رہے کیوں اس نیوٹل طرح سے الیکشن نہیں کرایا جا رہا تو کون کیوں ہمیں پانچوے نمبر پر لائے گیا کیا ثابت کرانا چاہ رہے تھے ایک وائز شخص جو اپنے بچوں کو اپنا تمام چیزیں چھوڑ کے اس ملک کی خدمت کے لیے آ گیا پی ٹی آئے کے رہنمہ امجد آفریدی میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں اور تازہ تین صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے را آفنان سے جو وہاں پر موجود ہیں را آفنان آگاہ کیجے گا بلکل پی ایس پی اور پی ٹی اے کی جانے سے جو دوبارہ کنٹی جو عمل تھا اس کا پائی کارٹ کیا گیا ہے اور پی ٹی اے اور پی ایس پی کے جانے سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ فارم ٹوٹی سکس ہے وہ تمام امیدواروں کو فرام نہیں کیا اور اس حوال آفریدی جب میڈیا سے گفتو کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ جو پائلٹ باکس ہیں وہ سیل نہیں تھے اور جب فارم ٹوٹی سکس فرام نہیں کیا جائے گا تو کس طرح جانچ پر سال کی جائے گی کہ آیا ووٹ کتنے کم ہے تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ متفقہ ہیں کہ اس پروسس کا بائی کارٹ کیا جائے تو اب تک جو ہے وہ پی ایس پی کے سید حفیظ الدین اور پی ٹی اے کے امجد اقبال آفریدی کی جانے سے پی ٹی اے کے سامنے آکے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ ریکاؤنٹنگ کے اس پروسس کا مکمل طور پر بائی کارٹ کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل کر دھاندلی کر رہے ہیں اور ہمجد اقبال آفریدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹی پلان پورا الیکشن ہوا ہے مہت میں تعلیم کے جو افتران ہے انہیں پریزائیڈنگ آفیسر لگایا کیا اور یہ ایک منصوبے کے تحت کے دھاندلی کر رہے ہیں جہاں یہ بھی بتائی گا کیا نون لیک کی جانب سے بھی بائی کارٹ کیا جارہا ہے امیدوارا گنتی کے عمل کا جی نہیں بلکل ابھی مسلم اندر موجود ہیں جہاں گنتی کا عمل جاری ہے لیکن اب تک جو ہے وہ پیٹی کے امیدوار امجد اقبال آفریدی اور پیس پی کے جو امیدوار ہے مصطفیٰ کمال ان کی جانے سے سید حفیظ الدین شریک ہوئے تھے گنتی کے عمل میں تو اب تک یہ دو امیدواروں اور دو سیاسی جماعتوں کی جانے سے بائی کارٹ کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کی جانے سے بار بار کی اعتراض کیا گیا ہے کہ پورٹی سکھ اور پورٹی فائیس جو ہے وہ پرام ہی نہیں کیا گیا آہ تو اس سے جانت پرسال ممکن ہی نہیں کہ آیا کہ ووٹنگ کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ اسی کس طرح ریکاؤنٹ کیا جا سکتا ہے تو بار بار یہ اعتراض کیا جارہا ہے دونوں جماعتوں بھی جانے سے جانت کیا ہوگا لیکن جو گنتی کا عمل جو ہے وہ مستر اسماعیل کی درخواست پر شروع تھا مستر اسماعیل مستر اسماعیل کی جانب سے الیکشن کمیشن سے تمام تفضیلات طلب کی گئی تھی کہ آیا جب جب آر او کی جانب سے جو گہر سرکاری جو نتائی جو ہے موم پورٹی سیون ان کی حوالے سے تفضیلات مانگی گئی جو تو تین درخواستے یہ مستر اسماعیل کی جانب سے جمع کر آئی گئی تھی جن کے سے ایک درخواست جو ریکاؤنٹنگ کی تھی اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے جانب سے چار مائی کو یہ فیضلہ سنائے گیا تھا ریکاؤنٹنگ پہ ہے وہ ریجنل الیکشن کمیشن ہیدراباد سجاد کھٹک ہوں گے اسی کے ساتھ چننٹ صاحب ہوں گے اور جو صوبہی الیکشن کمیشن اور ٹی آروں کی موجود کے اندر دوبارہ گنسی کا عمل شروع گا لیکن آج چوبہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ تیس امیدوار کے بجائے جو صرف سولہ امیدوار پہنچے دیادے پھر گنسی کا عمل شروع ہوا پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ایس پی کے رہنوما سید حفیظ الدین کی جانب سے آگے اعلان کیا گیا کہ اندر جو بیلڈ باکس ہیں وہ سیل نہیں ہے ان پہ سیل نہیں لگی ہوئی اور پاہم 46 اور 45 فراہم ہی نہیں کیا جارہا جس کی وجہ سے اس پورے ریکاؤنٹنگ پروسس کا پی ایس پی بائیکارٹ کر رہی ہے اور کچھ دیر بعد ہی جو پی تی آئی کے امیدوار سے امیدوار سے امید اقبال آوریدی ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس پروسس کا بائیکارٹ کر رہے کیونکہ جو ریکاؤنٹنگ کا پروسس ہے وہ کسی دور پر صاف اور شفاف نہیں ہے اچھا رافتان یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئے اور اس کے علاوہ پی ایس پی نے تو بائیکارٹ کر دیا ہے کیا ایم کی ایم کی جانب سے بھی بائیکارٹ کیا گیا جو سید مرتلین ہے وہ اس وقت ابھی میڈیا سے گفتگو کریں کہ آپ سے کوئی زیرپاد اور وہ بتائیں گے کہ آیا کہ بائیکارٹ جب میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے لیکن دیکھا جائے تو یہ پی ایس پی ہو پی ٹی آئی ہو یہ وہ جماعتیں ہیں جو رنر اپ پوزیشن پہ تھے دوسری پوزیشن جو ہے وہ دون کی تھی جن کی درخواست پر دوبارہ گنتی ہو رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہوگی ان کا اعتراض کیا ہوگا وہ سے کچھ دیر بعد دیکھا جائے گا لیکن وہ اب تک جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رافتان کر دی ہے جو ہم نے دیکھا کہ یہ کھلنم کھلا تازہ ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے پیٹنے کا تو ہم اس لیے اٹھ کر آگئے پھر کر لو جو آپ کا جو چاہے کر لو جو پری پلان ہے جو آپ نے اپنا مائم سے رکھا ہوا ہے یا پیچھے سے سسٹم چلتا ہوا رہا ہے نہیں معلوم پر یہ معلوم ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہو رہے میری بھی گزارش یہ ہے کہ ری بولنگ ہونی چاہیے اچھا کس فورم میں جائیں گے اب آپ الیکشنل کمیشن کے فورم کے بعد دوسرا فورم کھول سا ہے دیکھیں الیکشنل کمیشنل نے جو ہے وہ ٹرانسک رپورٹ یا یہ سب میں تو دو سالوں لگ جاتے ہیں نہ پہلے اس دوزار اٹھارے میں بھی نہیں ہوا تو ابھی بھی نہیں ہوگا تو میری وقت سے وقت ہے کے بغیر پاکستان سے کے ری بولنگ کا فل فل فور اعلان کیا جائے بھینگرے بتائیں کہ کون سی کالنگ اسٹیشنوں پہ داندلوے ساری سب پہ ہوئی ہے یا بھائی تمام پہ پوری اور ایم کی ایم کے امیدوار حافظ محمد مرسلین کی جانب سے بھی دوبارہ گنتی کے عمل کا بائی کارٹ کر دیا گیا اس سے قبل پاکستان تحریکہ انصاف اور پی ایس پی کی جانب سے دوبارہ گنتی کے عمل کا بائی کارٹ کیا گیا تھا اور کی جانب سے کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن اور پی پس پارٹی مل کر دھاندی کر رہے ہیں جو بیلٹ باکسز لائے گئے ہیں وہ سیل نہیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ گنتی کے عمل کا بائی کارٹ کر دیا ہے آج انہیں دو سو انچاس میں دوبارہ گنتی کے عمل شروع ہوا تھا اور اس حوالے سے مفتح اسمائیل نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی اس کے علاوہ پی پس پارٹی کے رہنما قادر خان مندو خیل نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی اور اس وقت دوبارہ گنتی کا عمل جاری ہے تاہم ایم کیو ایم پی ایس پي اور پی تی آی کی جانب سے دوبارہ گنتی کے عمل کا بائی کارٹ کر دیا کیا ہے موسیقی